بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو پروین شاکر کی شاعری کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں ہم پروین شاکر کی شاعری کی نمائے خصوصیات پر بات کریں گے تو پروین شاکر چوبیس نومبر انیس سو باون کو کراچی میں پیدا ہوئی اور ان کی وفات ایک ٹریفیک حادثے میں چھویس دسمبر انیس سو چورانوے کو اسلام آباد میں ہوئی پروین شاکر کسٹم کے میک میک سے وہ عبستہ تھی اور وہاں سی ایس ایس کرنے کے بعد وہ بڑے عہدے پر فائز رہی لیکن اس سے پہلے انہوں نے نو سال تدریش کے فرائزیں جام دیئے یعنی ٹیچنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے سی ایس ایس کے امدحان پاس کیا اور وہ کسٹم میں یعنی سی بی آر میں یا سینٹرل بورڈ آف ریونیو میں جو اس وقت ایف بی آر ہوا کرتا تھا فیڈل بورڈ آف ریونیو تو اس میں وہ سیکنڈ سیکرٹی کے طور پر تیونات ہو گئی جہاں تک ان کی تعلیم کا تعلق ہے تو ٹرنٹرل کالیج امریکہ سے انہوں نے پڑا ہے اس کے علاوہ ہارڈ ویڈ یونیوزٹری سے انہوں نے 1991 میں پبلک ایڈمنسیشن میں مصرز کی ڈگری بھی حاصل کی ہے تو یہ ان کا تعلیمی سفر تھا اب ہم آتے ہیں ان کے شیری مجموعہ کی طرف کہ ان کے شیری مجموعہ کون کون سے ہیں اور وہ کب شائع ہوئے تو ان کا پہلا شیری مجموعہ جو ہے وہ خوشبو کے نام سے انیس سو چھہتر میں شائع ہوا دوسرے شیری مجموعہ سد برگ انیس سو اسی میں شائع ہوا خود کلامی انیس سو نوے میں شائع ہوا اور انیس سو نوے ہی میں ان کا ایک اور شیری مجموعہ انکار کے نام سے شائع ہوا اور پھر یہ تمام شائعی یہ تمام شیری مجموعے یک جا کر کے کولیات کی شکل نے دی گئی اور پرمین شاکر کا جو کولیات ہے وہ ماہ تمام کے نام سے انیس سو چوراندوے میں شائع ہوا تو یہ ان کی شائری کی کتابیں ہیں اب اس کے بعد ہم ان کی شائری کی خصوصیات یا ان کی شائری کے موضوعات کی طرف آتے ہیں تو پربین شاکر کی شائری کے موضوعات پر ایک نظر ڈالی جائے تو ہمیں جو موضوعات یا جو خصوصیات ان کی شائری میں نمائی نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ پربین شاکر کا شمار اردو کی چند مشہور شائرات میں ہوتا ہے یعنی وہ خواتین جنہوں نے اردو شائری کے حوالے سے ان کی پہچان بنی اور انہیں شورت نصیب ہوئی تو ان میں پربین شاکر بھی شامل ہے پربین شاکر کی شائری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کے یا خواتین کے جو جذبات و احساسات ہیں انہیں بہت موثل انداز بیپی شائری میں پیش گیا ہے کم سن لڑکیوں کے رومانوی جذبات نقدوں نے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال گیا ہیں کہ کم سن لڑکیوں یا کم عمر لڑکیوں کے جو رومانوی جذبات ہیں اور احساسات ہیں اور ان کے دل کی جو قیفیات ہیں انہیں انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی شائری میں پیش گیا ہے پھر اس کے بعد ایک اور موضوع جو ان کا ہے وہ ہجر کی ماری عورت کا دھوک ہے ہجر کی ماری برہا کی ماری یا فرا کی ماری عورت کا دھوک یعنی ایک تو کم سن لڑکیوں کے مسائل ہیں یا کم سن لڑکیوں کے جذبات و حساسات ہیں انہیں انہوں نے پیش کیا اور پھر مچیور خواتین جو ہیں ان کے جو مطلب یہ ہے کہ ہجر و فرا کی جو قیفیات ہیں جو جذبات و حساسات ہیں تو ان کو بھی انہوں نے پیش کیا آگے ہم اشار پیش کریں گے تو ان اشار سے بھی آپ کا انتظر ہو جائے گا کہ کس انداز بھی انہوں نے ان موضوعات کو پیش کیا ہے اور پھر تیسرے نمبر پہ جب ہم آتے ہیں تو عشق و محبت سے ہٹ کر جو عورت کے سماجی مسائل ہیں یا عورت کی جو محرومیاں ہیں تو انہیں بھی پرمید شاکر نے لفظوں کے روپ دیا ہے اور انہیں بھی انہوں نے پیشائری میں بہت امدہ انداز میں اور بہت موثر اور صدر گداس کے ساتھ انہوں نے اور موثر انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے یعنی محبت کے علاوہ جو عورت کے دکھ ہیں عورت کے جو کرب ہیں عورت کے جو مسائل ہیں ہمارے سماج کے اندر عورت کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور عورت کے جو مسائل ہیں تو ان کو بھی پرمید شاکر نے بہت امدہ انداز میں پیش کیا ہے یعنی اس طرح وہ ہماری تانیسی جسے تانیسی عدب کہتے ہیں یا تانیسی شاعری کہتے ہیں یا فیمینسٹ لیٹریچر کہتے ہیں یا فیمینسٹ پویٹری کہتے ہیں تو اس حوالے سے پرمید شاکر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے فیمینسٹ مسائل خوالدین کے مسائل کو اور خوالدین کے جذبات اور احساسات کو بہت امدہ انداز میں اپنی شاعری میں پیش کیا ہے پھر اس سے اگر ہم دوسری طرف جائیں یعنی عورت کے جو محبت کا محبت کا کرب جو ہے عورت کا یا پھر عورت کے جو سمجی مسائل ہیں ان سے اگر ہم دوسری طرف جائیں اور ہم دیکھیں کہ سماج کو بھی ایک حساس شائرہ کے طور پر پرمید شاکر نے دیکھا ہے سماج کے مسائل کو معاشرتی مسائل کو کہ جو جنرل مسائل ہیں جن کا عورت کے ساتھ کوئی تعلق خاص نہیں ہے بلکہ جو ہمارے معاشرے کے سلکتی ہوئے مسائل ہیں اور ہمارے معاشرے کے عام مسائل ہیں کہ جو مسائل عورت کی بھی ہیں اور مرد کی بھی ہیں جو مسائل پوری سوسائیٹی کے ہیں تو ان مسائل کو بھی پرمین شاکر نے محسوس کیا ہے ان کا بھی مشاہدہ کیا ہے اور انہیں بھی اپنی شاہدی میں انہوں نے پیش کیا ہے تو اس طرح پرمین شاکر کی شاہدی کی یہ نمائی خوزیات ہمارے سامنے آتی ہے اب ہم ان کے اشار کی طرف آتے ہیں اور ان کے چند اکشار جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور ان میں یہ موضوعات جو ہیں انہوں نے کس طرح پیش کیا ہیں تو اس کا ہم جائزہ تھوڑا سا لیتے ہیں تو پہلا موضوع ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکیوں کے مسائل ہیں کہ انہوں نے نوجوان لڑکیوں کے جو مسائل ہیں ان کے جو جذبات ہیں اور ان کی جو کفیات ہیں اور حساسات ہیں تو انہیں کس انداز میں پرمین شاکر نے بیش ریا ہے تو اب یہ شیر دیکھیں کہ کو بکو پھیل گئی بادشانہ سائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی اور اس نے جلتی ہوئے پہشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی اسی طرح یہ شرح آپ دیکھیں کہ وہ تو خوشبو ہے ہواوں میں بکھر جائے گا مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا تو اس طرح کے خیاروں نے لکھے ہیں اور انہوں نے جذبات و احساسات کی بھرپورہ کسی کی ہے دوسرا موضوع جو کہ ایک ہجر و فڑا کی ماری عورت کا دکھ ہے اور کرب ہے تو اس حوالے سے اب یہ شرح دیکھیں کہ کمالِ ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی اور کیسے کہہ دوں کہ اس نے چھوڑ دیا ہے مجھ کو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی تیسری موضوع کے حوالے سے اشار آپ دیکھیں کہ عورت کا جو سماجی مسائل ہیں معاکرے کے اندر جو عورت جن مسائل سے گزرتی ہے اور اسے جن مشکلہ کا سمنا کرنا پڑتا ہے اور تو اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے چلیں ایک اشار آپ دیکھ لیں کہ میسج کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوڑ بولے گا اور لا جواب کر دے گا اور اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ اس سے عجیب لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ اس سے عجیب ہس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک نوزائدہ چڑیاں ہوں لیکن پرانا باز مجھ سے ڈر رہا ہے اب نوزائدہ چڑیاں کو آپ دیکھیں اور پرانا باز کو آپ دیکھیں تو کسی علمتیں علمتی طور پر انہوں نے ایک سمجھی علمیہ جو ہے اس کو بیان کر دیا یعنی انہوں نے علمتوں کا استعمال تشبیحات کا استعمال اور استعادت کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا ہے اور ان کے ذریعے انہوں نے معاکردی مسائل کو پیش کیا ہے اور عورت کے مسائل کو پیش کیا ہے اور پھر ایک اور موضوع جو آ جاتا ہے وہ سمجھی حقیقت نگری کا جو میں نے ذکر کیا شروع میں جو ہم نے بات کی کہ پروین شاکر کی شاعری جو ہے وہ صرف عورت کے جدوات و حساسات تک محدود نہیں ہے عام طور پر جب بھی پروین شاکر پر بات ہوتی ہے تو تانیسی عدب کے حوالے سے یا تانیسی شاعری کے حوالے سے ان پر بات کی جاتی ہے اور عورت کیونکہ وہ خود خاتون ہیں اور خواتین کے مسائل کو انہوں نے بہت ہی موصل انداز بھی پیش کیا ہے لیکن ان کی ساری شاعری جو ہے وہ خواتین کے مسائل تک محدود نہیں ہے انہوں نے معاشرے کے جنرل مسائل جو ہیں معاشرے کے جو عمومی مسائل ہیں یا معاشرے کی جو عمومی جو تصویر ہے اس کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے تو اس حوالے سے یہ چند اکشار جو ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہی رہا ہے مقدر میرے کسانوں کا کہ چاند بوئیں اور ان کو گہن زمین سے ملے اب یہاں پہ کسان چاند بوتے ہیں اور ان کو گہن زمین سے ملتا ہے تو یہ ایک سمجھی مسئلہ اور میں بچ بھی جاؤں تو تنہائی مار ڈالے گی میرے قبیلے کا ہر فرد قتل گاہ میں ہے اس شعر کو آپ دیکھیں کہ ہم وہ شبزاد کی سورج کی انعیات میں بھی اپنے بچوں کو فقط کور نگاہی دیں گے اور آستین سامپوں کی پہنیں گے گلے میں مالا اہل کوفہ کو نئی شہر پناہی دیں گے اور شہر کی چابیاں آدھا کے حوالے کر کے تحفتن پھر انہیں مقتول سپاہی دیں گے تو یہ اشار اور پھر یہ شروع بھی آپ سن لیں کہ لہو جمنے سے پہلے خون بہا دے گا یہاں انصاف سے قاتل بڑا ہے اب یہ اشار جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پروین شاکر کی شاعری میں زبرد قسم کا اثری شعور ہے زمانے کے مسائل زمانے کے حالات حالات حاضرہ پر ان کی گہری نظر ہے اور انہوں نے حقیقہ نگری سے کام لیا ہے حقیقہ پسندی سے کام لیا ہے اور معاشرے کے جو مسائل ہیں عورت سے ہٹ کر جو معاشرے کے عمومی مسائل ہیں تو انہیں بھی پروین شاکر نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے